اسلام علیکم سامعین و ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل اے آئی ایم آئی ایم نیوز بیہار پہ آپ کو معلوم ہے کہ بیہار میں اس بار بہت دیانک الیکشن ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے پانچ بیدھائیک تھے جس میں چار بیدھائیک نے دھوکہ دیا اسی کے تحت عصد بھائی کو جلال آ گیا تھا انہوں نے کہا تھا چار گئے ہیں چوبیس لاؤں گا ہو سکتا ہے چالیس بھی آئیں چالیس جگہ پہ چناؤں لڑ سکتے ہیں ہم لوگ اور کیا کچھ کہا ہے اخترل ایمان صاحب نے اس بیدھائیک کے الیکشن میں سنیے سنیے اخترل ایمان صاحب نے کیا کہا ہے سنیے اور چناؤں جو ہونے اس کو لے کر اے آئی ایم آئی ایم کی آج بیٹھیک چل رہی ہے اے آئی ایم ایم کے ادھیج اخترل ایمان صاحب یہاں پہ ہیں ہم بات کرتے ہیں سر کس طرح کی بیٹھیک تھی کیا نرنے لیا گیا میرے اسٹیٹ اسکورٹیو کے بیٹھیک چل رہی ہے اور پارٹی کے تمام تر جو اسٹیٹ لیبل کے جو وجہ داران ہیں ان کو اور ڈسٹک کے پرسیڈنٹ کو آج سرے نو پھر سے نامزد کیا گیا ہے ان کا منونین ہوا ہے اور پارٹی اسپیشل ڈرائیب چلا رہی ہے بارہ سپتمبر سے لے کر کے بارہ دسمبر تک اون لائن ممبرشپ کا جس کے کانوینر رانہ رنجیس صاحب بنایا گئے ہیں اور ہماری آج کی میٹنگ جو ہے آگامی دوہزار پچیس کی تیاری کے سلسلے میں بھی راج استریہ تمام تر پتہ دیکاریوں سے بیچار بیمرش کرنا تھا جلا کے دیکشوں سے بیچار بیمرش کرنا تھا اور ابھی جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں بھی بیچار بیمرش تھا ان تمام تر بندوں پر بات ہوئی ہے بیہار کے لائن آرڈر پر بات ہوئی ہے بیہار میں نیتیز جی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاج پا سے الگ ہیں لیکن وقف کے معاملے میں ابھی بھی اس نے چپی نہیں توڑی ہے ابھی بسپی کے علاقے میں جہاں مانیٹی کا ہوسٹل بندہ ہے وہاں پر لوگوں نے وقف کی زمین پر روک لگا دی ہے کئی جگہ قبرستانوں اور عقاف کی زمین پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں ان تمام تر مددوں پر بستار سے بات ہوئی ہے اپچناؤں ہونے ہیں کہاں کہاں دعویٰ کے بیسل ہے اپچناؤں میں تو پارٹی دو جگہ ابھی بیلا گنج سے اور امام گنج سے الیکشن لنے کا فیصلہ کی ہے رامگر اور تراری کے بارے میں بھی وہاں کے ہمارے جو سنگٹھن کے لوگ ہیں ان سے بات چل کیا اکیلے لڑے ہیں نہیں ہم لوگ تو اکیلے نہیں لڑیں گے دیکھئے چونکہ بیہار میں جو پولٹیکل سینوری ہو رہا ہے اس میں جسٹ بیفور الیکشن ہی گھڑ بندن کا صحیح سوروب تیار ہوتا ہے تو ہماری کئی پارٹیوں سے بات چیت چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قریب فیصلہ ہوگا تو آپ کی امام دیم سے یہ سوچنا ہم ضرور دیں گے اپچناؤں میں بھی گھڑ بندن کریں گے اب دیکھیں جب تک اپچناؤں کا نوٹفیکشن آ جانے دیجئے اس پر ہم لوگ بیجار کر لیں گے پچیس کو لے کر کیا تیاری کی گئی پوری تیاری ہے جب ہمارے چار لوگ توڑے گئے تھے تب ہی پارٹی نے عنارہ دیا تھا بنایا تھے اور راستہ میرے لئے آسان نہیں ہے تو دوسروں کے لئے بھی کٹھین ہے ان کے لئے بھی آسان نہیں ہے بیہار میں افسر ساہی کا جس طرح سے جلوہ آج بگڑا ہوا ہے اور عوام تڑس رہی ہے ایسے راستے میں بکلب کی تلاش ہے لیکن گھڑ بندن بنایا تھا لیکن نقشان بھی ہو گیا آپ کو آگے چل کے نہیں ہمیں گھڑ بندن بنانے سے کوئی نقشان نہیں ہوا ہماری پارٹیوں کو ان لوگوں نے توڑا ہے جو لوگ مائنٹی کا اپنے آپ کو ہیتے سی کہتے تھے ان کی صحیح تصویر سامنے میں آگئی ہے یہ مائنٹی کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں مائنٹی کی قیادت کھڑی ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں اس نے ان سے نقصان ہوا مارا اب آنے والا وقت بتائے گا ہمارے جو شرائط ہیں بدن میں اگر کسی کی گندگی ہے صاف کر کے آگا تو میری میں فلم میں بیٹھ سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا پوسیبل ہے دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے اور خاص کر سیاست کی بستی میں دوسرے لوگ بے وصولی کی سیاست کرتے ہوں لیکن ایم آئیم کبھی بھی اقتدار کے حوص کی لڑائی نہیں لڑتی ہے نظام تبدیل ہو اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ساسن پرشاچن ہو اس کے لئے پریاس کر رہی ہے اس لئے ایم آئیم اپنے وصولوں سے آر جیڈی بڑی پارٹی ہے آر جیڈی پر زیادہ دھیان ہے آپ کا میں آر جیڈی کو بہت بڑی پارٹی نہیں مانتا ہوں اس معاملے میں کہ جاتی سمیہ کرن کی وجہ سے ان کو کچھ مل جاتا ہے اور مائنٹی کے لوگوں کو ہمیں سے اس نے فسلایا ہے بھٹکایا ہے لیکن مائنٹی کے لوگ اپنا آپ دو دو چار کرنے کے لئے تیار ہیں بہت ہوئی جھنڈا برداری اب لے کے رہیں گے حصے داری یہ آواز ہر جگہ بڑھ گا اب نہیں بھروسہ کن پر کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا یہاں غلامی کا کوئی زمانہ نہیں ہے کوئی آقا نہیں ہے کوئی بادشاہ نہیں ہے کوئی راجہ نہیں ہے کوئی کس پر بھروسہ کرے گا لوگ تنتر ہیں جنتہ جس کے ساتھ ہوگی جنتہ جیسا کچھ اپنے بات چاہے گی جنتہ جس پر اپنا بسواز بیکت کرے گی وہی کل کا سردار بنے گا اب پہلے آر جیڈی سے پوچھ کے آئیے کہ کیا ایمائیم کو مٹانے کیلئے ایمائیم کو مٹانے کیلئے تو اسی کے تحت اسد الدین اوہیسی صاحب غصے میں ہیں اور اس بار انشاءاللہ بہت محنت کی جائے گی اور ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور ہمیں محنت کرنی ہے بغیر محنت کے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اور آپ سب کا سپورٹ چاہئے اور اسد الدین اوہیسی صاحب کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور بحار شریف میں بھی ہمیں اسے آگے لے کر چلنا ہے پورے بحار میں ہر اسٹرک زیادہ سے زیادہ اے آئی ایم آئی ایم کو مضبوط کریں اور اپنا حق لیں اپنا حق لیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے آپ کو جیسا معلوم ہے کہ ایم پی میں کیا ہوا تھا بحار میں صرف ایٹ سیٹ تھی اس کے اور اسے منتری بنا دیا گیا ہمارے بحار میں کتنے تعداد ہیں اگر ہم مل کر سپورٹ کرتے ہیں ہندو مسلم سب مل کر تو ہمارا بھی بدھائیق وہاں جائے گا دہارے گا اور حق تی آواز بنے گا آپ کو معلوم ہے کہ حق تی آواز کا نام آسد و دین و ایسی ہے